بے شک تو ہی علم رکھنے والا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو تیاری ہے حکومت کرنے کی انسان کی جو تیاری ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ حکومت کر سکتا ہے وہ خلیفہ بن سکتا ہے یہ چیز کا علم تو تجھے ہی حاصل ہے ہم کو نہیں معلوم ہے الحکیم تو ہی جانتا ہے تو ہی بہتر سمجھتا ہے حکمت رکھتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں حکومت دینا چاہیے اور کس کو اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہیے بے شک تو ہی یہ بات جانتا ہے فرق یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی علم ہے اور انسانوں کے اندر بھی علم ہے فرشتوں کے اندر بھی علم ہے جانوروں کے اندر بھی علم ہے علم جنات کے اندر بھی علم ہے مگر فرق یہ ہے فرق یہ ہے کہ انسان کے علاوہ باقی مخلوقات کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم میں ترقی نہیں ہوتی علم کے اندر ترقی نہیں ہوتی آپ تصور کریں ایک سمجھانے کے لئے فرشتوں کا بھی ایسا ہی ہے مسئلہ اب میں سمجھانے کے لئے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے رہتی اس کی مثال دیتا ہوں جیسے کہ شیر ہے ایک شیر ہے ایک بابر ہے آپ دیکھیں کتنا طاقتور مخلوق ہے ایک شیر کو اگر چھوڑ دے تو میرے خیال سے دس انسانوں کو اور ایک شیر کو اگر ایک ہال میں دالیں گے تو ایک شیر پوروں کو مار دیتا اس کے پٹھے اس کا خون اس کا سب سب اس کے طاقتور ہے لیکن یہ شیر جو ہے آج سے پانچ ہزار سال پہلے چیر پھاڑ کر کے کھاتا تھا اور آج پانچ ہزار سال گزر گئے بھی تو وہ چیر پھاڑ کر کے ہی کھا رہا ہوں جو جیسا کرتا تھا وہ ایسا ہی کر رہا لیکن اس کی برخلاف انسان جو ہے پہلے پیر پہ چلتا تھا پھر اس کے بعد اپنے سے طاقتور گھوڑے گھدے اونٹ ہاتھی سب کو کنٹرول کر کے اس پر بیٹھ کے چلا اس کے بعد تو جمادات لوہا اور پلاسٹک اور میٹل کے چیزوں کو جما کر کے گاڑی بنا کے کار میں بیٹھ کے پھیرا اور اس کے بعد اڑ گیا پر اس کے پاس نہیں تھے لیکن پر سے اڑنے والے سارے پرندوں سے اوپر اڑ گیا رفتار اس کے پاس تھی نہیں لیکن سارے رفتار والے جانوروں سے تیز دوڑ گیا تو یہ کیا ہو رہا ہے علم ڈیولپ ہو رہا ہے علم ڈیولپ ہو رہا ہے انسان ترقی کرتے رہتا ہے علم حاصل کرتا ہے سوچتا ہے غور کرتا ہے چیز کی حقیقت تک پہنچتا ہے پھر اس کو کنٹرول میں لے لیتا ہے دیکھتا ہے غور کرتا ہے اور غور کر کے اس کی حقیقت تک پہنچتا ہے اور اس کی حقیقت جتنی حقیقت اس کے اوپر کھلتی گئی اتنا زیادہ اس کو کنٹرول کرتے چلے جاتا ہے اور کنٹرول کر کے اس کو اپنی خدمت کے لیے مقرر کر دیتا ہے لوہا بھی انسان کے خدمت کر رہا ہے پتھر بھی انسان کے خدمت کر رہا ہے سونا بھی انسان کے خدمت کر رہا ہے جانور بھی انسان کے خدمت کر رہا ہے سارے چیزیں انسان کے خدمت کر رہا ہے درخت ہو کپڑا ہو جو ہو ہر چیز انسان کے خدمت کر رہا ہے تو یہ خدمت یعنی انسان اپنا خادم کیسا بنا رہا ہے ان کو علم کے ذریعے وہ چیز کیا ہے کیا کام کر سکتی ہے اس کو کیا کام لیا جا سکتا ہے یہ چیز سوچنے کی صلاحیت نہ شیر میں ہے نہ ہاتھی میں ہے نہ کسی اور میں ہے یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی نہیں ہیں